بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتین حضورات میں ہوں اکتر آباز اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے آئے دن ماں اور باپ جی شکایت کرتے ہیں ہمارے بچوں کو بہت غصہ آتا ہے بیوییں جی شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے میوں کو بہت غصہ آتا ہے ماں جی شکایت کرتی ہیں کہ میرے بیٹے کو بہت غصہ آتا ہے ایسے میں سے کبھی تو بھی اب بھی شکایت کرتے ہیں کہ میری بیوی تو بلکل ویشیو کی طرح غصہ کرتی ہے میں نے سوچا آج اس گھریلو وہ جو غصے والا پورا سین ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو غصہ کیوں آتا ہے اور یہ کسی بھی عمر پر ہو سکتے ہیں ویسے سائنسی طور پر بھی وجوہات ہیں سماجی طور پر بھی وجوہات ہیں اور جو آپ کی طبعی طور پر بھی وجوہات ہیں غصہ عام طور پر ہمارا خیال ہے کہ بد مزاج ہے اس کو غصہ آتا ہے نہیں صرف ایسا نہیں ہے سمٹم لوگ ہائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو تو بھی غصہ پوز کرتے ہیں کہ تاکہ آپ اس کو جان نہ سکے اس کے قریب نہ جا سکے سمٹم لوگوں نے غلطی یا گناہ کیا ہوتا ہے اس کو چھپانے کے لیے بھی غصہ کرتے ہیں سمٹم لوگوں نے حق مارا ہوا ہوتا ہے اس پہ بھی غصہ کرتے ہیں سمٹم کوئی لوگ غلط کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو بھی غصے کا اظہار کرتے ہیں تاکہ اس کو کوئی روکنے والا قریب نہ ہو بچے عام طور پر غصے کا اظہار تب کرتے ہیں جب انہوں نے ان میں سے کوئی کام کرنا ہو لیکن جو بڑوں کے غصے کی وجہ کچھ کچھ اور بھی ہوتی ہے غصہ کبھی تب بھی بہت آتا ہے اور کچھ لوگوں کو ریگلر آتا ہے جب ان کی نیند بھی پوری ہوتی ہے اسی طور پر جن لوگوں کے اندر آئرن کی کمی ہوتی ہے ان کو بھی غصہ آتا ہے جن لوگوں کا بی پی شوٹ کرتا ہے اور زیادہ رہتا ہے ان کو بھی غصہ بہت زیادہ آتا ہے جن لوگوں کا شوگر لیول یا تو کمزور ہو کم ہو بہت غصہ آئے گا شوگر لیول یک دم اوپر چلا گیا ہو تو بھی بہت غصہ آئے گا یہ جو ویرییشن ہے یہ بھی غصے کا باعث بنتی ہے اسی طور پر جو لوگ انزائٹی کا مریض ہوتے ہیں یا ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو جس لمحے وہ زیادہ گھبراتے ہیں یہ پریشان ہوتے ہیں تو پھر شوٹ کرتے ہیں پھر وہ اس خاص فضاء سے نکلنے کے لیے جو بھی ان کے سامنے آجائے اسی حدف ہوتا ہے اور اس کو پھر بیجا بیجا کرا دیتے ہیں اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے لیکن پہلے ہم آپ کے کچھ کومنٹس دیکھ لیں تارا خان کہتی ہے جب مرد یہ کہہ دے کہ بچوں کو پالنا عورت کے ذمہ داری ہے میں اتنی محنت کر کے آتا ہوں تو پھر عورت اور میاں کے درمیان انڈسٹینڈنگ کیسے رہے ہیں تارا بی 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 بات یہ ہے کہ اس معاملے میں آپ کو مرد کو سمجھنا پڑے گا آپ نے ایک بی بی کو برت دی گئے میرے رب نے قدرت نے آپ کے ذمہ لگایا آپ بنیں اس لیے ہو اس کو سنبھالنا آپ نے ہے اس کو فیڈ بھی آپ نے کرنا ہے اس کی تعلیم و تربیت بھی آپ کے ذمہ ہے اس لیے تو آپ گھر کی مالکن ہو اس لیے گھر کی رانی ہو اس لیے ماں ہو اس لیے جنت آپ کے پاہ میں ہے نقروں کے لیے تھوڑی ہے ورنہ آپ گھر میں ماہیاں بھی تو ہوتی ہیں ان کے پاہ میں کیوں نہیں جنت قرار دے دی انفیکٹ جتنی ذمہ داری آپ کی زیادہ ہے پولے میں مشکت ہے دکت ہے اس کا بچہ حاک ادا نہیں کر سکتا باپ کے ذمہ یہ سارے کام نہیں ہیں جو باہر کے دنیا ہے اس کی اپنی مشکلات ہیں اس کے اپنے ٹینشن ہیں اس کے اپنی سٹس ہے اس کے اپنے چیلنجز ہیں وہ تو آپ نہیں سہتے جب آپ جوب کر رہی ہوتی ہیں پھر آپ کو پتا جلتا باہر کوئی اتنی آسانی سی چیزیں نہیں بکھتیں بہت مشکل زندگی ہوتی ہے تو اپنی میہوں کے ساتھ میں نے باپ سے گزارش کی تھی اگر زندگی کو بچے کے بعد خوشی کو بڑھانا ہو تو ابداعی دنوں میں میہوں کا اگر بیڈ الگ کرنا پڑے تو کر دیا کریں اسے دوسرے کمرے میں بھیجنا ہو تو بھیج دیا کریں اس لیے کہ وہ رات کو سوئے گا نہیں تو نیند پوری دنیوں کے صبح آپ کو کٹ کھانے کو دوڑے گا بچے کا رونا اس کو زہر لگے گا پھر آپ رو گے کہ بچے سے پیار نہیں کرتا مسئلہ پیار کا نہیں ہے مسئلہ تو اس کی اس کا جسم اس پوری کیفیت کے لیے تیاری نہیں ہے وہ پہلے وقت پہ سوتا تھا صبح وقت پہ اٹھتا تھا اب ساری رات بچہ بار بار جب اٹھتا جاگتا ہے تو بعض مرد ایسے ہوتے ہیں اپنی بیوی کی محبت میں کہتے ہیں چاہ تو سو جا میں اٹھاتا تو آپ پانچ منٹ اٹھا لوگے دیس منٹ اٹھا لوگے نہ آپ کو فیڈر بنانا آتا ہے نہ آپ اسے دودھ پلا سکتے ہیں نہ آپ اس کا بدل سکتے ہیں ڈائپر تو انفیکٹ نہ آپ جا کے اسے دھو سکتے ہیں آپ سے تو اس کا ساری کابونی آئے گا جس کا کام اسی کو ساجے اچھا اب ایک ڈیڑھ گھنٹہ آپ نے مشکت کی آپ نے بیوی کو اٹھایا اسے آگے سے کٹ کھونے کا دوری کیا مسئیبت ہے دن کو بھی نیندی پوری ہوتی رات کو بھی نیندی پوری ہوتی سنبھالو تمہاری گلتی ہے تو اب یہ سن کے آپ کو کتنا اچھا لگے گا تو وہ بچہ جو خوشی کا باعث تھا وہ بچہ جو سکھ کا اور رہت کا باعث تھا اسے نیند کی بے ارامی کی وجہ سے نیند کی بے ارامی کی وجہ سے یہ جو ویسٹ والے ہیں یورپ والے ہیں یہ آپ سے بہت سیانے ہیں وہ فوراں کوئی نہ کوئی آئے رکھ لیتے ہیں بچے کا بیٹ بلکہ شروع کے دنوں میں الگ کر دیتے ہیں اور فیڈ کرانا بھی ہو تو جا کے بچے کے کمرے میں تو آئیں گے میرے اور بیوی کے کمرے میں بچہ نہیں ہوتا ہمارے ہاں تو بچے پندرہ پندر سال کے ہوتے ہیں تو بھی ماں کہتی میرے ساتھ یہ آکی لیٹو اور اببہ کو پرا کر دیں گے اور بچہ ساتھ رہے گا سو ماں کی ملکیت ہمارے ہاں کم نہیں ہوتی بچے کے بالک ہونے شادی ہونے کے بعد اس کے بعد غصہ آپ طور پر نکلتا ہے یہ جو آپ کہتے ہیں جو پھر بچے باپ سے محبت نہیں کرتے تو آپ ظلم کرتی ہو بچے کا اپنا جو غصہ ہے وہ بچوں کے اندر کنورٹ کرتے ہو بچے کے اندر باپ کی جو محبت ہے جو چاہت ہے اس کو پیدا نہیں ہونے دیتے آپ کو اتنے شکوے ہوتے ہیں جب تم چھوٹے تھے تم کو اٹھاتا نہیں تھا تمہارے یہ پیمپر نہیں بدلتا تھا تمہیں یہ نہیں کرتا تھا تمہیں وہ نہیں کرتا تھا اللہ کی بندیوں یہ اس کے کرنے کا کام نہیں ہے آپ کو سنبھالو نہیں سنبھالو کہ تو غصہ بھی آئے گا تعلقات بھی خراب ہوں گے وہید کہتے ہیں سم ویمن آر انگریٹفل ان سیلفش بڑی مربانی آپ نے سم کہا اگر آپ سب کو کہہ دیتے ہیں ہم آپ کا کیا بگاڑ لیتے ہیں ویسے یہ دونوں پہ چلتا ہے مردوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں عورتوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں کسی ایک جنس کو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن عورتوں میں مجموعی طور پہ نہ شکری زیادہ ہے اور سیلفش ہونا شاید مردوں میں زیادہ ہے ہم مارا نے کہا ہے سر کبر کا حال صرف مردہ ہی جانتا ہے آپ کو ایسے ہی میں بیٹھ کے کیا پتا کہ کبر میں کتنی گرمی ہے بی 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 سے مائنڈ مت کرنا کرنا تو کر بھی لو تم کبر میں سے ہو کے آئی ہو یا مردہ کبھی رہی ہو کہ تمہیں زیادہ اندازہ ہے یعنی اس بات کرنے کا کیا مطلب ہے بات برائے برات کر کے یعنی آپ مجھے اپنی کبر کا کوئی آنکھاں دکھا حال سنا رہے ہو کہ آپ وہاں اتنے دن لیٹے رہے ہیں وہاں آپ نے بڑی گرمی دیکھی ہے کبر کا حال ہمیں اللہ نے بتایا اس کے رسول نے بتایا کتنی گرم ہوتی ہے کتنی سرد ہوتی ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے دودھ کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہوتی ہے آپ کو کمنٹس میں اس طرح کی بات کرتے ہوئے کیا ملتا ہے یعنی what nonsense this attitude is کہ کسی بات کا تعلق سے توڑ کے آپ الگ سے کر کے AC کو نوڑنے کی کیا تکلیس ہے یعنی آپ AC لگا لو مجھے تو کوئی اتراز ہے دو لگا لو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اپنے اپنے AC میں بیٹھنے کی آپ فیس بھی خود بھر ہوگے پیسے بھی خود دوگے لیکن آپ کو بے وجہ تردید کرنے یا بیچ میں اسے کہتے ہیں لچ فرائی کرنے سے کیا ملتا ہے I don't know تو لٹرلی شہر آپ کے ساتھ وہ کرے گا جو کرنے کا حق ہے چونکہ اس طرح کے جملے یا اس طرح کا mindset آپ کی تربیت کا اظہار کرتا ہے میں بار بار بہت محبت سے اور humble ہو کے کہتا ہوں خدا کا واسطہ اپنی آتوں کو زبانوں کو سوچوں کو روکا کرو بے وجہ را چلتے کو ایک چیز نہیں ہوتی اس کو ایشو بنا لیتے ہو ایک چیز کا تعلق واسطہ نہیں ہوتا آپ کا آپ کسی تیسرے کو جا کے کہہ رہے ہو کہ میں قبر کا حال بہتر جانتی ہوں تو وہاں کو کیا واری واری جاتی رہتی ہو حیاتی نظرات یہ عملی اظہار ہے غصے کا غصہ کس بات پہ آتا ہے جب بھی کوئی nonsense بات کرے گا تو بھی غصہ آئے گا اور nonsense بات کی جو gravity ہے جتنا اس کا بڑا magnitude ہوگا اتنا زیادہ آئے گا سو جن لوگوں کا اپنے غصے کو سنبھالنا ہے اپنی نین پوری کیا کریں جن کا کمی ہے iron کی وہ iron کن کن چیزوں پہ ہے کچھ خاص پھلوں میں ہے کچھ خاص سبزیوں میں ہے کچھ ان کی tabletز ہوتی ہیں وہ لیں اسی طور پہ جن کا BP کابو میں نہیں ہے BP کابو میں کریں اور جن کا شغر کابو میں نہیں ہے وہ شغر کابو میں کریں اور سب سے اہم بات ہے جب اپنے بچوں اور بچیوں کو یا اپنی بیویوں کو کبھی غصے میں دیکھیں تو اس وقت جوتا اتار کے اور لٹھ لے کے اور ڈنڈا لے کے ان پر نہ پل پڑیں پال پڑنا نہیں ہوتا پل پڑنا ہے پل پڑنا ہوتا ان کے اوپر بندہ حملہ پر ہو جاتا ہے تو لیڈویم سے پہلے اپنی بات مکمل کر لیں پھر اپنے پاک بٹھائیے سینے سے لگائیے سر پہ ہاتھ رکھیے کندے پہ ہاتھ رکھیے اور پیار سکھئیے تم تو ایسے نہیں تھے تم پہلے ایسے نہیں کرتے تھے یہ تم غلط بات پہ غلط سٹینڈ ڈہ رہے ہو اس سے تمہاری شخصیت ڈیمیج ہو رہی ہے جو میرے مند میں جو میرے دل میں تمہارا کی امیج ہے تم نے وہ ڈسٹرپ کر دیا اور میرے پیارے بچے یا میری پیاری بچی جہاں جہاں تم لوگوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ عزیزوں کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ بیٹھو گے اور یہ کام کرو گے بے وجہ غصے کا اظہار نمبر ایک چور بنو گے نمبر دو ناپسندیدہ کہلاؤ گے نمبر تین لوگ تم سے دور ہوتے جائیں گے یعنی اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی الفاظ ہیں کہ سب سے بدقسمت آدمی وہ ہے جس کے شر سے جس کی زبان کے جس کے غصے کے شر سے بچنے کے لئے اس کا رگارڈ کرنے لگیں ڈر کے عزت وہ ہوتی ہے جو اندر سے ہوتی ہے روح سے ہوتی ہے اور جب آپ کسی کے غصے اور بتمزی اور بد تہذیبی اور بوجھ سے ایک اور بات یاد رکھئے گا پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا آپ تو جو کہ نہیں کہا جاتا آپ تو ہم الٹی سی بھی باتیں کہتے ہیں یہ قبروالی تلوار کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے غصے میں کی گئی بات کا تانے کا بہتان کا جو الزام کا یا وہ جو ٹون آپ کی بری ہوتی ہے جس میں آپ کی آنکھیں جل رہی ہوتی ہیں اُبل رہی ہوتی ہیں باہر آ رہی ہوتی ہیں یعنی جو اوور ایکسپریشن ہو جاتا ہے لفظوں سے زیادہ سام ٹائم تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کو اتنا غصہ آیا نہیں ہوتا جتنا ہم شو کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمیشہ تعلقات کو کھا جاتا ہے وہ سے کا اظہار چھوٹی موٹی بات پر چھوٹا موٹا کرنا چاہیے اتنا کی جتنا کی لیمٹ میں رہے پانی ہاتھ کے اندر رہے دودھ برطن کے اندر رہے تو اچھا ہے جب بھی اب باہر نکلیں گے تو پھر آپ باہر نکلے ہوئے گریے ہوئے کو اٹھا کے پیتے نہیں ہیں وہ زائے ہو جاتا ہے وہ محبت جو آپ کے غصے کی وجہ سے وہ شفقت جو آپ کے غصے کی وجہ سے وہ تعلق جو آپ کے اوور غصے کی وجہ سے اوور ردعمل اور اوور ریکشن کی وجہ سے ہوتا ہے سب زائے ہو جاتا ہے اور آپ کی زندگی میں اتنے برسوں کی کمائی یوں کر کے زائے ہو جاتی ہے مت کیا کریں اور دوسروں کو اگر دیکھا کریں تو انہیں بھی پیار سے سنبھالنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے رہنا چاہئے اخطر عباس کو اجازت دیجی اسلام